بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ سکرین پہ آپ کو نیوز بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہنڈرڈ کے قریب ایسے ایمگرینٹس کو ایسے اسائلم سیکرز کو ڈپورٹ کیا گیا ہے چپکے کے ساتھ جو کم عمری میں انگلڈ میں آئے تھے یہ جو ایمگرینٹ تھے ان کا تعلق عراق اور افغانستان سے تھا ان کی ٹوٹل تداد جو ہے وہ تقریباً سو بنتی ہے اور یہ جو لوگ ہیں ان کو ڈپورٹ کرتے ہوئے یہ بھی خیال نہیں کیا گیا کہ ان کی ہوم کنٹریز پہ ان پہ کیا افیکٹس ہوں گے خاص طور پر افغانستان میں جیسا کہ جو آج کل چل رہا ہے اور ہومر ایٹس کے اورگانزیشنز کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو بھی ڈپورٹ کیا گیا ان میں اور وہ لوگ جو کم عمری میں انگلڈ میں آئے تھے جنہوں نے یہاں پہ اپنی ایک عادی عمر گزاری ہے ان کو اس طرح سے پکڑ کے ڈپورٹ کرنا جو ہے وہ لاکیوی خلاف ورزی ہے لیکن یہاں پہ یاد رہے کہ حکومت نے ان میں سے کچھ ایسے لوگوں کو بھی ڈپورٹ کیا جن کے کیسز ابھی چل رہے تھے وہ جانے کہ پینڈنگ تھے لیکن حکومت نے خموشی کے ساتھ یہ تمام کاروائی کیا اور کاروائی کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو ڈپورٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ نیوز جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آئی ہے شور یا کوئی بھی ہومر آرسکی آرگنزیشن کی جانب سے ایک چھوٹے سب بیان کے علاوہ کوئی اور خاص کاروائی جو کہ کوئی خاص چیز سامنے نہیں آئی لیکن یہاں پہ ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ جو پریٹی پریل کا نیا امیگریشن اور نیشنلٹی بل ہے اس پہ کسی نہ کسی طرح عمل کرنا شروع کر دیا گیا ہے اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے آپ کے سامنے یہی ہے اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ جنب مالک کے ساتھ اب ڈپورٹ ایگریمنٹ ہو چکے ہیں ان کے امیگریشن کو اسی طرح کی سیچوئیشن کا سامنہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کیسز کی پرواہ کیے بغیر ان کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نئی اپ ڈیٹس بھی سامنے آ سکتی ہیں جس میں ان کے ایسے کیسز جو کہ پہلے ختم ہو چکے تھے یا جو پہلے جن پہ وہ سزا کار چکے ہیں ان کی بیس پہ بھی ان کو ڈپورٹ ہونے کا سامنہ ہو سکتا ہے یہ یاد رہے کہ پریٹی پریل کے نئے امیگریشن نیشنلٹی بل میں یہ شک بھی شامل ہے کہ خواہ غیر ملکی یہاں پہ نیشنلٹی ہولڈر ہو جائے پھر بھی اگر وہ چھوٹے سے چھوٹے بھی کسی جرم کا مرتقبہ ہوتا ہے تو اس کو ڈپورٹ کیا جا سکے گا جس کے خلاف اب کافی بڑی تعداد میں آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں لیکن فیلحال اس پہ حکومت پیچھے ہٹتی نظر نہیں آتی تو دوستو یہ تھی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ